نیو یوک سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر امریکہ میں گھر والوں کی طرف سے کمرے میں بند کی گئی 18 سالہ لڑکی کو ایک سال بعد پولیس نے بازیاب کرا لیا دیسن کے مطابق اس لڑکی کو ہمسائیوں کے اطلاع دینے پر پولیس نے بازیاب کرایا گزشتہ روز لڑکی شدید پیاس لگنے پر کپڑے کی چادروں کی گرہیں لگا کر گھر کی دوسری منزل پر واقعہ اپنے بیڈروم سے نیچے اتری اور ہمسائیوں سے آ کر پانی مانگا پانی پینے کے بعد لڑکی نے ہمسائیوں کی سیڑی اٹھائی اور اس کے ذریعے بیڈروم کی کھڑکی سے واپس اندر شلی گی یہ واقعہ امریکی ریاست نیوارڈا کے شہر نورت لاؤس ویگس کا ہے ہمسائیوں کے اطلاع دینے پر پولیس نے چھاپا مارا تو کیا دیکھا کہ کمرے میں ایک بیڈ اور ایک بالٹی موجود تھی جسے لڑکی ٹویلٹ کے طور پر استعمال کر رہی تھی یہ بالٹی پہشاب اور پکھانے سے آدھی بھری ہوئی تھی پولیس نے لڑکی کی والدہ ایڈی گونسلس اور دادہ ماریا پیسرین سمیت تین افراد کے خلاف لڑکی کو ایک سال تک محبوز رکھنے کی الزام میں مقدمہ درش کر لیا ہے دیسرے آدمی کشناک ڈینیل امیسکوا کے نام سے ہوئی ہے تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا لڑکی سے کیا رشتہ ہے لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ اسے دن میں صرف ایک وقت کھانا اور پانی دیا جاتا تھا گھر والوں کی طرف سے لڑکی کو محبوز رکھے جانے کی وجہ تاہل سامنے نہیں آ سکی